حضرت اکرام قدر بڑے خوبصورت انداز میں قبلہ سیالوی صاحب نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اور کچھ ایسی ادائی کی فرمائی کہ ہمیں جناب فدیلت الشیخ قبلہ کاری کرامت علی نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی یادیں بھی تازہ کی اللہ پاک کاری کرامت علی نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ ماما روز نہیں جانتی ہے اللہ پاک انہیں غریق رحمت کرے فیصل آباد کا نام پوری دنیا میں تلاوت کلام پاک کے ساتھ اور آج سیالوی صاحب نے بھی ماشاءاللہ خوبصورت پڑھا اللہ منزد فضید یہ ہمارے نگینے ہیں کیونکہ نقیب بھی بڑے بن رہے ہیں ناد خان بھی بڑے بن رہے ہیں لیکن کاری بہت کام بن رہے ہیں ہم سب کو آج نیت کرنی ہے کہ سویڈن کے بدماشوں نے جو قرآن پاک کی بھی حرمتی کی ناروں کے ساتھ صرف احتجاج نہ کیا جائے احتجاج کسی فقیر سے سیکھ علی پر کے تاجدار عرب العرب سنوسی ہند آپیر سید جماعت علی شاہ صاحب علی پر سیدہ جب انگریز نے قرآن گھروں سے خریدنے کی مہم شروع کی پرنٹنگ پریس بہت کام تھے کہتا تھا قرآن ختم ہو جائیں گے جو لوگوں کے پاس ہے ہمارے پاس آ جائیں گے پھر پیر جماعت علی شاہ صاحب نے دس بارہ سال کے بچوں سپیکر کے سامنے کھڑے کر کے پورے پاکستان میں پورے ہندوستان میں انہوں نے شبینہ پڑھایا اور بتایا انگریزو ہمارے بچوں کے سینوں سے قرآن کیسے نکالو آج نہ ہاتھ چکے نہیں آج نیت کرو ایک بچہ کامز کا مکار یہ قرآن ضرور بنے گا ہاتھ اٹھائیں ہاتھ ہی نشاء اللہ اپنے بچوں کو ایکس فورڈ بڑھائیں ایجوکیٹر بڑھائیں جس مرضی ادارے میں لیکن انہیں قرآن ضرور سکھائیں تاکہ تو اڑا جنازہ پڑھ سکن حضرات ہمارے سٹیج پہ مقرم مہمانہ نے گرامی قدر کثیر تعداد میں تشریف فرما ہوئے اشک مدینہ پیکر خلوص و وفا جناب چودری رانہ مہربان خان صاحب میں سمیم قلب سے آپ کو خوش آمدیت پس کرتا ہوں عزت محب محترم رانہ محمد نعیم صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدیت پس کرتے ہیں واجب الاحترام جناب رانہ ساجد حسین صاحب آپ کو بھی ویلکم پس کرتے ہیں عزت محب جناب محترم رانہ عبد الرحمن صاحب آپ کو بھی ہم خوش آمدیت پس کرتے ہیں اور حاجی رانہ محمد آسم صاحب ہمارے بہت ہی محبت کرنے والے رانہ فیضان شمیم صاحب رانہ ڈاکٹر رانہ اسامہ صاحب اللہ تعالیٰ ان شہزادوں کو سلامت رکھیں یہ محفل مصطفی جناب رانہ محمد عاشق صاحب رانہ محمد علیم خان صاحب آپ کے سلانہ ختم پاک اس حال سواب اور اس خاندان کے جتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں باقیہ نام مجھے لکھ دیں گے تو انشاءاللہ میں ان کی بھی انانوشمنٹ کرتا چلا جاؤں گا معزد مہمان کافی تعداد میں تشریف فرما ہیں جی رانہ چاند بھائی کو بھی ہم ویلکم خوش آمدید پیس کرتے ہیں یوکے سے رانہ راشد بھائی رانہ عبدالرزاق بھائی آپ کو بھی ویلکم ہے رانہ محمد فاروق منشی صاحب حضور کی غلامی میں پیش ہوئے ہیں رانہ عاطف بھائی کو بھی ہم ویلکم خوش آمدید ماشاءاللہ پیش کرتے ہیں اور حضور کے ماشاءاللہ غلام کثیر تعداد میں رانہ محمد عامر نمبردار صاحب سعودی اریبیہ سے اور یوں کہ سے رانہ راشد بھائی بھی جتھے جتھے کوئی رانے بیٹھے ہوتے شانے بھی بیٹھے ہو کیونکہ تُس ہی رانے ہوں ہس ہی شانے ہوں رانے ہوں شانے ہوں بڑی بڑی تھے ماشاءاللہ کیونکہ ہندوستان سے زلہ امبر سر سے میرے پردادا جی پیر سید محبوب عالم گلانی جن کو ڈائریکٹ خلافت تاہیدارِ گھوڑا پیر میرے علی شاہر عمد اللہ علیہ عطا کی تھی میرے دادا جی جب کافلہ لے کے آئے تو سب سے زیادہ راج پوت فیملی مرید کے بیٹھی ہے اور وہ میرے پردادا جی حضور کے مرید بھی ہیں جی انس رانہ بلال صاحب رانہ سفیان صاحب رانہ انس راشد صاحب ماشاءاللہ یہ جا کر لیے مدنی بابا مجھے خاک میں ملا کے میری خاک بھی اڑا دے تیرے نام پہ مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان دے جت ہے جت ہے بیٹھے ہو رانہ شمیم پھول سکتے ہیں فیصل پھول سکتے ہیں اور بھائی احتشام عاشق بھائی بھول سکتے ہیں لیکن جن آوازتے آئے ہو مدینہ علیہ نفتہ ہے حضرات ہمارے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو شمیم صاحب ہم اپنی بیٹیوں کو بھی بلا لیتے ہیں تیری کتنی سہیلیاں شادی میں آئیں گے اپنے بیٹے سے بھی پوچھتے ہیں تیرے کتنے دوست آئیں گے وہ بھی لکھ لیتے ہیں اپنی نالدینوں بھی پوچھنے پیکچے کدھے کدھے نڑ سو رہے ہیں کدھے کدھے نڑڑائی یہ وہ لکھ لیتے ہیں اور اپنے خاندان میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن کو بلانا ہے کن کن کو رکوانا ہے حضرات جب محفل مصطفیٰ ہوتی ہے تو مدینہ میں بھی بیٹنگ ہوتی ہے حضور بھی پوچھتے ہیں ان کے زہرات تیرے دردہ نوکر کون ہیں جنہیں ہاتھ چکنے سلام ہیں آقا پوچھتے ہوں کہ میرا مولا یدی تیرا گلام کون ہے ہون پتا نہیں کنے ہاتھ چکنے آقا پوچھتے ہیں ان کے اپنے شہدادوں کو حسن ایم بتاؤ رانیاں والی میں بھلے کنوں کنوں بلائیے ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ آپ گھر سے بعد میں آئے ہیں آپ کو مصطفیٰ نے پہلے بلائیا ہے محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو ہاتھ اٹھا سرکار بلاتے ہیں اپنا یانا آرہ ہے محمد کا بلانا آرہ ہے یہ رانیوں کے گھرے ہیں میں سا کک دیکھ ککھاں تو بہت ہولا تیرے کرم سایاں مینوں لاکھ کیتا دے میں لاکھ بان کے تو ہڈے واس تے قدیدہ ککھ کیتا پر تیرے کرم تو صدقے آقا تو ہمیشہ غلامہ دا پتھ کیتا کیونکہ ساکھ مجھ میں کمال رکھا ہے میرے مصطفیٰ نے سبھال رکھا ہے ڈال کر میرے ایپوں پر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال لکھا ہے جنہا ہاتھ چکے گا سبحانہ اللہ میں چنگیاں دے لار نکی تو میری چولی پھول پہے میں مندیاں دے لار نکی تو میرے اگلے ویڈو لگے جڑے آئے ہو ہاتھ اٹھا ہو فیصل بھائی بندے نہیں بھول رہے ہیں آج رانے آنڈا نکیب ہو رہے ہیں کیونکہ ملنگو کی سبحان پہ کبھی تالے نہیں ہوتے ہیں علی دا ملنگو ہوئے تالہ ٹوٹ جانتا ہے موں کھول جانتا ہے علی دا نوکر بول پہنڈا پانے مبیل ہی پھڑیا ہوئے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ اے حیدری نعرہ اے حیدری میں نے چھ ہزار نکیبوں کی تربیت کی ہے میں نے چار کتابیں نکابت پہ لکھیں پہلے کتاب گلانی کی نکابتیں چار سو پیٹ پہ اس کی ایک لائن ہے منافق علی علی کہہ نہیں سکتا مومن حیدر کے بغیر رہ نہیں سکتا ذرا سجا ہاتھ چکو رانی عدی محفل ہاتھ کھڑا کر کے بول موسیقی بھوٹی بھی محفل موسیقی موسیقی میرے نبی کو پتا تھا کئی چھلز سے سوچے گا کہنی عدی انگی کے کئی نمازہ چھٹھے کہنی انگی کے نبی نے پتایا ذکر علی تماشا نہیں ہے ذکر علی یعنی عبادہ علی کا ذکر عبادت ہے عبادت پانک پی کے نہیں ہندی حضور کر کے ہندی یہ مشلتیں چڑھ گے ہاتھ ہاتھ اٹھا ہاتھ ملنگو کی صبح پہ کبھی کالے نہیں ہوتے جہاں نور ملائے تھو وہاں دل کالے نہیں ہے ہاتھ اٹھا ہاتھ اٹھا ملنگو کی صبح پہ مصطفیٰ کا فرمان ہے دوستو کٹھا تھوڑا ہوئے بی بی ٹاکی مار دیئے گاند زیادہ ہوئے چاڑو پھیل دیئے پراؤنے آنا ہوئے پیپ لاکہ تو دیں دیئے نانا شمیب پورے پینڈ دی روڑی کٹھی ہو جائے تاکی نہیں ماری دی ریپر نہیں ماری دا اور روڑی دو آگل آئی دیئے علی ناملانگو بولو آقا نے فرمے سہابہ گناہ ماندی روڑی سائنی ہوئے علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آج لکری کو کھا جاتی ہے جتنے کی تیجی امیوری کہو ہیدر 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 بولڈر سالے سجن میں لکھر ہیدر ہیدر یا ہیدر پورے پاکستان دا بچہ بچہ رانہ صاحب جتھے میری گنڈی گھلو گے ہیدر ہیدر کر دیں ایک منٹ میں جہاں چھتھاؤ ہیدر ہیدر یا ہیدر 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 یا ہیدر بولڈر سالے سجن میں لکھر ہیدر ہیدر یا ہیدر دریا جنگل دریا جنگل کہیں سمجھ ہیدر 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 اندر لانے ہیں کوئی میں پیسے گتھوائے میں میں کیا کھو کے کھائیے آجنی ہندہ خالی پندہ کاجنی ہندہ اے کھو کے کھائیے راچنی ہندہ خالی پندہ کاجنی ہندہ بغز آلی دالت کے مکے جائیے پہنڈا ہی پہنڈا ہے ہیدر ہیدر یا ہیدر 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 یا ہیدر پاک پچولد سردہ سائیں پاک پچولد سردہ سائیں اے نام جناتہ میں شر سائیں ہاتھ چکو جب درین کمست کلندر ہیدر 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 یا ہیدر 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 یا ہیدر نہ رہے ہیداری ملنگو کی زباں پہ کبھی تالے نہیں ہوتے جہاں نورِ ولایت ہو وہاں دل کالے نہیں ہوتے اور بھرے دربار میں بتلایا میسم نے دنیا کو باطل سے جو ڈر جائیں علی والے نہیں ہوتے ادرات میں پھر اپنے حروج کو دھوچ سیالوی صاحب توڑی امی جی اللہ عمر چبرکتہ جندہ اڈا سونا قرآن پر اللہ پتر پیدا کی میں گزارش کروں گا جنابِ کاری زیا بدر المصطفیٰ آپ کی خدمت میں کہ ہمیں مدنی بابا کے قریب کر دیں اس کے بعد آپ کے اور میرے فیورٹ کروڑوں دلوں کی دھرکن الحاج شہزادہ نہیں مدنی بابا پڑیں گے زیا صاحب سے ملت میں آپ تشریف لائیں اور اپنی نوکری پرش کریں مدنی بابا کے بعد چھوٹا شہزادہ آزم قادری قادر چھوٹا ہے پر جدوالی یا نہیں کرتا ہے آج شکرہ ہم دنے چھوٹا جاتے ہیں آزم ساکھ صاحب قادیاں سماتا انگیاں کہ عمران آسی صاحب ہونگے ہاتھ اٹھا کے استقبال کرو نارے تکبیر رانا موسن بھائی انگلینڈ شیخ رانا ماجد بھائی دبائی سے ہمیں لائیو سن رہے ہیں برون ملک ان کو بھی ہم خوش آمدیت پیش کرتے ہیں آورسیز رانا یاسر خان صاحب آورسیز پاکستانی چاہے یونان میں ہیں انگلینڈ میں ہیں دبائی میں ہیں سعودیہ میں ہیں ہم